تازر برادری کے لیے بڑا ریلیف دکانداروں اور شہریوں کی کم ہوگی تکلیف پنجاب حکومت نے تازروں کا بڑا مطالبہ مان لیا کاروباری مراکت کے اوقاتکار کی پابندی کے خواب میں کا فیصلہ وزیرالہ پرویز الہی نے منظوری دی دی اتوار کو بھی تازروں کو کام کرنے کی ہدایت شہری اور تازر برادری کا حکومتی فیصلہ کا خیر مکتم ہمارا تھا کوئی مطالبہ نہیں ہے بس یہ تھا کہ اس میں نرمی کیے انہوں نے کومت دیا تو بہت اچھی بات ہے پہلے ہی جو ہے وہ ڈان فال چال رہا ہے کاروبار کا لیکن اس کے ٹائمنگ بڑھانے سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی مارکیش تو ظاہر ہے کاروبار جب تک جتنی دیر تک کھلے گا اتنی دیر تک کاروباری میں اس میں انکام آئے گی اور وہ پھر آگے ہر بندہ خوشحال رہے گا دار چاول شیمپو ہو یا چائے جنوبی پنجاب والے ان کو ہاتھ بلکل بھی نہ لگائیں مہنگائی کا جن تحال بے کابو اشیاء خورونوش عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور عوام کی جیب پر بھاری دال ماش اور دال مصر چار سو روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگی مہنگائی سے ستایا عوام پریشان جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ملتان سبسیڈائز اشیاء کے لیے لوگ پریشان رشیدہ پاک یوٹیلٹی سٹورز کے باہر کی لمبی کتارے لیکن صبح سے آئے شہریوں کو اشیاء نہ مل سکی شہریوں کا کہنا ہے مزدور اگر سارا دن یہاں انتظار کریں گے تو کمائیں گے کیسے انتظامی یوٹیلٹی سٹورز کے مسائل کا نوٹس لے پی پی دو سو اکتالیس چشتیا کا میدان ایمین احسان الحق باجوا ایم پی اے کاشک محمود اور سابق ایم پی اے محمد اکرام نے امان اللہ باجوا کی حمایت کا بھرپور اعلان کر دیا ضمن انتخاب میں امان اللہ باجوا نون لیگ کے امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے لیے متفق کا فیصہ ادھر پی پی دو سو چوبیس کے کامیاب ایم پی اے پھر امریک پال شاہ کا حلکے کا دورہ الیکشن میں حمایت کرنے والوں کا شکریہ دا کیا ملتان میں پی دی اے میں کے جلسے میں رکاپتیں پیدا کی گئیں راستے بند کیے گئے دو بیٹوں کو جیل میں ڈالا گیا بتائیں جب مجھے اور نواز شریف کو نکالا گیا تب سیاست دان اکٹھے بیٹھے سید یوسف رضا گلانی کی دربارے موسیٰ پاک پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا جس جج نے مجھے ڈسکوالیفائی کیا میں آج اس کی خوشی اور غمی میں جاتا ہوں این ایک سو ستاون میں علی موسیٰ گلانی کی جیت ہوگی موسیٰ کپتان کے کھلاڑی زمن انتخاب کی کرنے لگے تیاری ملتان کے حلقہ این ایک سو ستاون میں زمن الیکشن تیریک انصاف کا کل سے بقاعدہ الیکشن کمپین چلانے کا اعلان تیریک انصاف کی امیدوار مہربانو قریشی کمپین میں حصہ لیں گی جو رشوت کا پیسہ اڑھائے گا جے کی ہوا کھائے گا ملتان میں انٹی کرپشن کا چھاپا یو سی سیکیٹری رشوت وصول کرتے ہوئے جرنگے ہاتھوں گرفتار رشوت میں وصول کی گئی روکم بھی براوض گرفتار ملزم سرکل دفتر میں منتقل مزید کاروائے شروع انسولین غائب نایاب ہو گئی پیناڈال بروفن بھی پہنچ میں نہیں نہ ہی مل رہی ہے پیرا سیٹامول رحیم یار خان میں ویماروں کے علاج کے لیے عدویات مارکٹ میں ناپید شہری عدویات کی خریداری کے لیے دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجھوز مینسپل کمیٹی رحیم یار خان شہر کو صاف سترہ رکھنے کا بنا لیا پلین مینسپل کمیٹی کے سکورٹ سفائی کے لیے ہیوی مشینری کا اضافہ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے آنسز مجید نے مشینری کا اصطح کیا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں تحفظ محولیات اور سماجی ذمہ دانیوں پر ویرچویل سیمینار کائنکات گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت سیمینار سے خطاب میں محمد بلیغو رحمان کا کہنا تھا محولیاتی تحفظ جیسے اہم مسئلے کو اجاگر کرنے پر اسلامیہ یونیورسٹی کو مبارک بات پیش کرتا قیدی بھی منائیں گے آزادی کی خوشی جیل حکام کا جشنی آزادی کی تقریبات کو بھرپور انداز سے منانے کا فیصلہ تیرہ اور چودہ گز کی درمیانی شب جیلوں میں چراغہ کیا جائے گا تقریبات میں پرچن خوشائی ہوگی قیدیوں میں نامات اور مٹھائی تقسیم کی جائے گی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ملتان سمیں جنوبی بنجاب بھر میں چودہ گز کی تیاریاں شروع پاکستان کی پچتر ویس سالگیرہ پر شہریوں کا جو شکھروں شروع پر قومی پرچم کے رنگوں سے بنے ریڈی میٹ کپڑوں کے سٹال ست چکے ادھر پورٹ ادو شہر بھی سب پرچموں سے ست چکا اور شہر ملتان کے سپورٹس کامپلیکٹ پینڈور گیمز کا سلسلہ جاری بیڈمنٹن کا کھین نمائیہ کھلاڑی زورو شور سے پریکٹس میچ کھلنے میں مصروب کھلاڑیوں کا کہنا ہے پنجاب گیمز میں جیت کے لیے پور امید ہیں موسیقی